دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو کچھ نئی خبریں سامنے آئی ہیں ایسی خبر آ رہی ہے کہ ایم سی فائٹر جیٹ کی جو پرڈکشن ہے اسے دو پرائیویٹ کمپنیز ہینڈل کریں گی اور اس کے ساتھ ہی ڈی آر ڈیو کا ایک ایسا پلان ہے کہ ایک نئے انجن کے ساتھ تیجس مارک ٹو فائٹر ایک کرافٹ کی فلیٹ کو اور ایم سی فائٹر جیٹ کی فلیٹ کو اور ٹوین انجن ڈیک بیس فائٹر ایک کرافٹ کی فلیٹ کو بعد میں اپگریڈ کیا جائے ابھی امریکن ایف فور ون فور آئین ایسکس انجنز کا استعمال ہمارے تیجس مارک ٹو فائٹر جیٹس ایم سی فائٹر جیٹس اور ٹوین انجن ڈیک بیس فائٹر جیٹ پروگرام میں کیا جانا ہے یہ تینوں فائٹر جیٹ پروگرام ابھی چل رہے ہیں اور ان کا کوئی بھی پرو ٹائپ ابھی تک بنایا نہیں گیا ہے ابھی ان میں امریکن ایف فور ون فور آئین ایسکس انجنز کا استعمال کیا جائے گا جس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ انجن ان فائٹر جیٹ کی پروفارمنس کو لے کر کھرا نہیں اتر سکے گا اس لئے ایک نئے انجن کی ضرورت ہے جو کی ہمارے سبھی فائٹر جیٹس کی ضرورتوں کو پوری کر سکے ایک نیا 110 کے انڈ کلاس کا انجن بنائے جائے گا جو کی ایک لیٹر سٹیج میں بنائے جائے گا اور جب ہمارے ان فائٹر جیٹس کے جو پہلے انجن ہوں گے ان کی لائف ختم ہو چکی ہوگی تو تب ان نئے انجنز کے ساتھ ان کو اپگریڈ کیا جائے گا ابھی دی آئی ڈیو کی ایک انٹرنیشنل پارٹنر کے ساتھ پانچے چل رہی ہے جس میں ایک ایسا پروگرام شروع کیا جائے گا جس میں ایک نیا انجن ڈیویلپ کیا جائے گا ڈی آئی ڈیو چیف ڈاکٹر جی ستیش ریڈی جی نے بتایا ہے کہ ایل سی تیجس مارک ٹو فائٹر جیٹ میں ایف فور وان فور آئین ایسکس انجن کا استعمال کیا جائے گا لیکن اسے بعد میں ریپلیس کر دیا جائے گا جب اسے ساتھ سے آٹھ سال کے بعد ایک نئے انجن کی ضرورت ہوگی اور اس نئے انجن میں جیدہ ہائر تھرسٹ ہوگا ایم سی مارک وان فائٹر جیٹ بھی ایم سی مارک وان فور آئین ایسکس انجن کے ساتھ پرڈکشن مینٹر ہوگا لیکن اسے کیول اس کی پہلی دو سکوارڈنس میں ہی استعمال کیا جائے گا اور اس کے بعد جب ایم سی مارک ٹو ایک کرافٹ رول آؤٹ کرنا شروع ہو جائے گا تو تب اس میں ایک نئے انجن استعمال کیا جائے گا جو کی دوزر چونتیس کے بعد استعمال کیا جائے گا ایم سی مارک وان ایک کرافٹ میں بھی نئے انجنس لگا دیا جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی تیجس مارک ٹو فلیٹ کو بھی ایک نئے انجن کے ساتھ اپگریڈ کیا جائے گا نیوی کو بھی پہلے ٹوین انجن ڈیک بیس فائٹر ایک کرافٹ ایک امریکن ایف فور وان فور آئین ایسکس انجن کے ساتھ ملے گا لیکن بعد کی سٹیجس میں اس میں ایک نیا ہائر تھرسٹ انجن لگا دیا جائے گا لیکن وہیں جو ہمارا تیجس مارک وان اے فائٹر جیٹ ہے اس میں ابھی کیول ایف فور وان فور جی ای آئین ٹوینٹی انجن کا استعمال کیا جائے گا اور اس میں کوئی بھی نیا انجن استعمال نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس میں ٹیکنیکل اور ویٹ ایشوز ہوں گے جس کے کارن اس میں جیدہ ہیوی اور جیدہ بہتر انجن نہیں لگایا جا سکے گا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دیش اگلے کچھ سالوں میں تین سو سے زیادہ انڈیجنس فائٹر جیٹس کو پروکیور کرنے والا ہے جن کے لیے ہمیں ایک ہزار سے زیادہ انجنس کی ضرورت ہوگی اور اتنا بڑا آرڈر کسی بھی انجن منفیکچر کو اگر مل جاتا ہے تو ان کے لیے یہ ان کی پرڈکشن لائنز کو چلائے رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا سنہری موقع ہوگا یہی کارن ہے کہ بہت سارے دیش ہمیں ایسی آفرز کر رہے ہیں کہ ہم ایک نیا انجن ان کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ میں بنائیں رول سوئس کی آفر ابھی تک سب سے بہتر مانے گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی فرنچ سافران نے بھی ہمیں آفر دی ہے لیکن اگر ہم ایک انجن کے لیے ٹرانسفر آف ٹکنالوجی چاہتے ہیں تو وہ ہمیں تب ہی ملے گی جب ہم کسی دوسری کمپنی کو یا کسی دیش کو ایک بڑے انجن آرڈر کا بھروسہ دلائیں اور یہی کارن ہے کہ ابھی ایسا فینسرہ لیا گیا ہے کہ اس نئے انجن کو نہ کیول ایم سے فائٹ جیٹ میں استعمال کیا جائے گا بلکہ اسے بعد میں تیجس مارک ٹو اور ٹوین ایجن ڈیک بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ پروگرام میں بھی استعمال کیا جائے گا اور جیسے کی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ اور ٹوین ایجن ڈیک بیسٹ فائٹر پروگرام میں ان انجن کے استعمال کرنے کے بعد سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان انجن کی جو پرڈکشن لائن ہے وہ جیدہ لمبے سمعے کے لئے کھڑی رہ سکے گی اور ان کے جو نئے نئے ویرینٹ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ڈیویلپ کیا جا سکیں گے جو کہ ہمارے نئے جینریشن کے یو کیفز یعنی کی انمینڈ کومبیٹ ایریل وحکلز میں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے مینڈ فائٹر جیٹس میں بھی استعمال کیا جا سکیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایسی خبر آئی ہے کہ ایم سے فائٹر جیٹ کی پرڈکشن میں دو پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز کو بھی ساتھ میں لیا جائے گا ایک نئی کنزورٹیوم کمپنی بنائے جائے گی جن میں دو پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز کا میجورٹی سٹیک ہوگا اور وہیں سٹیٹ اونڈ ہندوستان ایرونٹکس لیمٹیڈ کا مائنورٹی سٹیک ہوگا اس نئی کنزورٹیوم کمپنی میں ایچیل اس اے کرافٹ کے لئے پروٹائپس کو ڈیویلپ کرنے کا کام کرے گی اس کے فیس ون سٹیج میں دو نیکس جنریشن تیکنالوجی دیمونسٹریٹر ڈیویلپ کیا جائیں گے جو کی اس نئے 5.5 جنریشن فائٹ اے کرافٹ جسے کی ایم سی کہا جاتا ہے اس کے لئے تیکنالوجی دیمونسٹریٹر کا کام کریں گے اس کے بعد ایم سی پروجیکٹ کو ایک نئے سپیشل پرپس وحقل روٹ میں لے کر جائے جائے گا جہاں پر دو انڈین پرائیویٹ کمپنیز کو 75% تک کی گورنمنٹ فنڈنگ دی جائے گی جسے کی گرانٹ ان ایڈ کے فارم میں دیا جائے گا اور جو باقی کا 25% کا پروجیکٹ کاؤسٹ ہوگا وہ ان دونوں پرائیویٹ کمپنیز کو اٹھانا ہوگا دی آ ڈیو کے ایم سی پروجیکٹ ڈیریکٹر ایک ایک گھوش کا کہنا ہے کہ جو نیکس جنریشن تیکنالوجی دیمونسٹریٹر ون ہے اس کا رول آؤٹ 2024 میں ہو جائے گا اور اس کی پہلی فلائٹ 2025 تک ہو جائے گی اور اس کے بعد میں جو سیکنڈ ٹیکنالوجی دیمونسٹریٹر ہوگا اسے 2026 تک رول آؤٹ کر دیا جائے گا اور اس کی فرسٹ فلائٹ بھی تب تک ہو جائے گی ایڈی اے نے ایسی دو انڈین کمپنیز کی تلاش 2018 سے شروع کر دی تھی اور ایسی دیفینس کمپنیز کو دھونڈا جا رہا تھا جن کی پوزیٹیو نیٹ ورث ہو اور جنہیں انڈین گورنمنٹ نے بلیک لسٹ نہ کیا ہو اور اس کے لیے انہیں پروپوزر بھیجنے کے لیے بھی کہا گیا تھا ابھی جیسے جیسے ایم سی پروجیکٹ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہی اس کے بارے میں اور جدہ نئی ڈیٹیل سامنے آئیں گی اور اس کے ساتھ یہ بھی کلیر ہوتا جائے گا کہ ایم سی پروجیکٹ کس دشاہ میں جا رہا ہے اور کتنی تیجی سے جا رہا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک کو شیئر کریں تھنکس پرو وچنگ اس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی 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 موسیقی